تھک جانا اور ہار جانے میں بڑا پرک ہے تھک جانے والا دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے جبکہ ہار جانے والا ایسا نہیں کر پاتا اپنے الفاظ کے غلام بدنے سے بہتر ہے کہ اپنی کھوموشی کے حکمران بن جائیں فقیری یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کے بعد کا کردار برابر کر دیں عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا بعد اوقات انسان این جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے ہر پرشانی کی ایک ایک سپائری ڈیٹ ہوتی ہے اس سے پہلے اس پرک کھڑنے سے بہتر ہے سبر کیا جائے پھر عجر بھی ملتا ہے اور پرشانی بھی کم ہوتی ہے جب کوئی انسان نراض کی دور کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ غلط تھا بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اسے آنا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں اگر کوئی تمہارا دل توڑے تو اس سے اپنا بدلہ ایسے لو کہ اسے معاف کر دو کیوں نہ کہ تمہارا معاف کرنا اسے ساری زندگی شرمنتہ کیے رکھے گا بہت سے رشتے ختم ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا کسی اور کی ہاتھوں بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے جو آپ کی پیٹ پیچھے بات کرتا ہے اس کی فکر نہ کریں کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے اپنی زندگی میں ہر کسی کو امیت دو جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو بورا ہوگا وہ سبق دے گا زندگی میں خود کو کسی کا عادی مت بنانا کیونکہ انسان بہت خودگرد ہے جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے جب انسان ضمیر سے زیادہ جاگ جائے یا حقیقت سے زیادہ جان جائے تو وہ حدود وقت سے آگے نکل جاتا ہے جو لوگ آپ کو نظر انداز کرتے ہیں ان کی پروخ نہ کرو اور جو لوگ آپ کے لئے دوسروں کو نظر انداز کرتے ہیں ان کی پروخ کرو ان کی قدر کرو ان کو وقت دو یہ دنیا کتنی عجیب ہے ایماندار کو بے وکوف بے ایمان کو اکل مند اور بے حیاء کو خوبصورت کہتی ہے تھانکس پر واشنگ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل پر پہلی پا رہا ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ